کہ اگر آپ مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب ملے گا اگر فرض پڑھیں گے تو فرض ایک ہزار کا ثواب ملے گا نفل پڑھیں گے تو نفل ایک ہزار کا آپ کو ثواب ملے گا اور یہ ثواب جو ہے جو نبی کے زمانے میں مسجد تھی اس کو بھی شامل ہے اور آج جتنی مسجد جتنا بھی جتنی بھی مسجد کا علاقہ سب کو شامل ہے علماء اکرام کا فتوہ یہ کہ جتنی بھی مسجد ہے پوری کیونکہ نبی کے زمانے مسجد چھوٹی تھی لیکن آج جتنی بھی مسجد کہا گیا تو جتنا بھی علاقہ مسجد میں ہے وہ سب کے سب اس میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے کہیں بھی آگے پیچھے کہیں بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے فقی اعتبار سے دوسری بات یہ کہ اگر انسان مسجد میں مسجد نبی گیا لیکن مسجد میں اس کو جگہ نہیں ملی اور وہ جو احاطہ آپ دیکھا ہوگا احاطے کے باہر آپ کو جگہ ملی جو چار دیواری ہے چار دیواری کے باہر آپ کو جگہ ملی تو آپ کی جماعت تو ہو رہی لیکن آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب نہیں ملے گا یہ فرق ہے مسجد ہے نہیں ہوں کہ اگر آپ اندر ہیں جسے مسجد کہا جا رہا ہے جو چار دیواری ہے اس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار نماز کا ثواب ملے گا اگر آپ لیٹ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے اس چار دیواری کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت تو مل جائے گی نماز تو آپ کی ہوگی لیکن آپ کو ایک ہزار نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا ایک بات دوسری بات یہ تیسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ نفل نماز ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو پڑھ لیں لیکن اصل یہ ہے چونکہ نبی کے زمانے میں نبی نے حدیث پیش کہی ہے تو ہمیشہ کیلئے حکم یہ ہے کہ نفل نماز انسان کی گھر میں مزید نبی میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ جو حدیثیں نفل نماز کے تعلق سے وہ نبی کے زمانے کی ہیں مزید نبی کے بارے میں ہیں تو گویا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہوتل میں نفل نماز یا سنت پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے مزید نبی میں نماز پڑھنے سے نفل نماز پڑھنے سے یا سنت نماز پڑھنے سے کیونکہ دونوں باتیں نبی نے جو مسجد نبی کے جو فضلت بیان کی وہ بات بھی نبی نے اپنے زمانے میں کہی ہے اور جو نفل نماز پڑھنے کی بات ہے اس کی زیادہ افضل وہ بات بھی نبی نے اپنے مسجد کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے کہی ہے اس لیے اگر کوئی انسان فرض وہاں پڑھے اور نفل کسی وجہ سے اگر وہ اپنے ہوتل میں پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے